نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہریانا سامچار میں آپ کے ساتھ گردھر شرما دیس کے ایک بہت بڑے کتھا باچک تھاکوڑیو کی نندن نے بابا رام رحیم ورہ سارام باپو کو لے کر دیا ہے ایک بہت بڑا بیان انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف سازیس ہو سکتی ہے سڑی انتر ہو سکتا ہے کہ انہیں جیل میں رکھا جا رہا ہے ہندو سنتوں کو جیل میں رکھا جا رہا ہے جبکہ دوسرے دھرموں کے لوگ ہیں ان کے خلاف چہدہ چہدہ لڑکیوں نے پریس کانفرنس کر کے اپنے بیان دے دیئے ہیں پھر بھی ان کے خلاف کوئی کاریاں وہی نہیں ہو رہی ہے اور انہیں چہدہ دن کے اندار رہا کر دیا جاتا ہے ایسا ہندو سنتوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا بیان دے کر انہوں نے ایک وار راج نیتی کو دھرم جگت دونوں میں کھلبلی مچا دی ہے تھاکور دیو کی نندن بہت بڑے کتھا باجک ہے اور رام راجے کے پکستر ہے اکثر رام راجے کی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ مندیروں کو لے کر اکثر بیان دیتے رہتے ہیں چرچہ میں بنے رہتے ہیں بہت بڑی سنکھا میں ان کے سردھلو ہے اور ان کی کتھا سننے کو لکھ لوگ آتے ہیں پر انہوں نے ایسا بیان دے کر ایک بار سامچار جگت میں کھلبلی پیدا کر دی ہے انہوں نے ایک نیا رکھ دے دیا ہے کیونکہ بابا رام رحم پھل حال پی رول پر ہے اور پورا دیس گروپرو منا رہا ہے اور اسی گروپرو کے دن ڈیرہ سچا سودا کے سانسدھا پر شاہمستانہ بلوچستانی کا جنم دن منایا جاتا ہے یہ دونوں پروگرام ایک دن ہی ہوتے ہیں تو ایسے میں لے کر یہ بھی پروگرام چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیرہ پرمک اپنی فرلو کے دوران اس سماگم کو سمبودت کریں پر اس سے پہلے تھاکردیو کی نندر کا یہ ہے بیان اپنے آپ میں کہن کہیں سسٹم پر سوال کھڑے کر رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف سڑے انتر ہو جب پترکار بار بار یہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دوسی ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف سڑے انتر بھی ہو تو انہوں نے کھل کر بابا رام رحم اور راس آرام باپو کا سمدھن کیا ہے تو آپ کی کیا رہا ہے اس پروگرام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ ویچار سنکر کمنٹ کر کے جنور بتائیے گا پر دیکھئے گا پوری ویڈیو کہ انہوں نے کیا کہا ہے اپنی پریس کانفرنس کے دوران جب پریس کانفرنس کے بارے میں بات کر رہا ہے جیس کے کونے کونے میں بہت ایسے سادوس کم سنیاست ہیں جیسے سادوس کم سنیاست ہیں جیسے بہت 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 سادوس سنیاست ہیں جیسے بجرات کا ہو گیا سارام باب کیونکہ چرموں میں پر دھان مانتری راشت پتھی کئی کئی موک مانتری سئی راشتوں کا راکتہ سر جھنکاتے تھے لیکن آج وہ ڈیڑ کی ساجہ کارتے ہیں یا سرکاروں کو ڈیل میں مام باب یہ تو آپ مطرکاروں کا بھی سا ہے آپ کو زیادہ پتا ہوگا اہم کی ضبطر اہم ڈیڑ کی بات عبی کر رہے ہیں اور اوسو را کو کھ لیا را کو رم عسجز ہم کو ڈیل میں دھر دھرز رہنا چاہتے ہیں سعدوس رم عسجز سنما چاہتے ہیں کیونے اپنے بورے کرموں کے قرم جیل میں ہیں یا سرکار مجھے ان کو جل میں ڈالتے ہیں یہ بہت مہت پرسن ہے جراغ میں بتایا جائے جی صحیح بات ہے اس پرسن پر سب کی کیمرہ بھی ٹائٹ ہو گئی اس پر بان سر بہی دو ہے ہم ایک بات بتائیں جتنی جلدی کاریوائی سناتنی دھرم گلگوں پر ہوتی ہے اگر دم ہے تو دوسرے دھرم گلگوں پر کر دکھاؤ تو مان جائیں ہم دوگوں کو تو اندر ڈالنا بہت آسان ہے اگر ہمبت ہے ایک ای بیپتی تھا کیرل کا چودہ لڑکی آئیں تھی پریس کامپریس کرنے چودہ لڑکیوں نے پریس کامپریس کیا تھا اس دھرم گروہ کے خلاف اسے کہہ عرشت نہیں کیوں بھائی اور کیے تو چودہ دن میں بیل دے دیا اس کو ہم سے زیادہ نہ بھلوائیے ہم سناتن کا کام دل سے کرتے ہیں ہم کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اس کی پنسمنٹ بھی ہم نے جہلیں اور جہلیں گے بھی آگے اور ہمیں پتا ہے کہ تب بھی کوئی سناتن ہی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا پر آئی ڈونڈ مائن میرا کنیا تو میرے ساتھ آئے گا میں اپنے کرشن کے لیے کام کرتا ہوں میں دوسروں کے لیے کام نہیں کرتا ہوں آپ بتائیے کہ ایمانداری سے چودہ لڑکیوں نے پریس کمپریس نہیں کری تھی چودہ دن میں بیل مل گئی اس کو ہم نام نہیں لے رہے ہیں ہم کسی کے دھرم کو بدنام نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ایک جو ایف آئی آر ہی نہیں ہے وہ کیونکہ دھرم گروہ ایک آئی ہے نا وہ ہندووں کا دھرم گروہ ہندووں کا دھرم گروہ اس لیے بیٹھا ہے جیل میں بیٹھا رہے چاہے کہیں بیٹھا رہے اس کی کوئن سنے گا یہ تو ہندووں کو سوچنا چاہیے نا تمہارے مندر سرکار کے قبجے میں تمہارے دھرم گروہ جیلوں میں یہ تو ہندووں کو سوچنا پڑے گا یا پھر ایسے بن جاؤ دھرم گروہ جو جو چیلا کہیں جو جو راج ستہ کہیں کرتے چلے جاؤ دھرم تو رہی جائے گا سم بیدھان سب پہ برابر ہے اگر جن سنتوں کا نام آپ لے رہے ہیں اگر وہ جیل میں ہے تو جن چودہ لڑکیوں نے کیا تھا پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی جیل میں ہی ہونا چاہیے یہ تو سیسٹم کا نادوش ہے کہ یہاں کارڈیسی کچھ سوچتا ہے وہ ہی ہم کہہ رہاں ہمارے مندر بھی سرکار کے قبجے میں اور کسی کے پوجہ سرکار کے قبجے میں نہیں ہے یہ ہندووں کو سوچنا چاہیے ہمارے رام کرشن کے مندر توڑے جاتے ہیں کوئی نہیں بولتا رامان جلائی جاتے ہیں اور کسی کے پیچھے ایک سبت بول کے دکھا دو پوری ستامن کنٹری کٹی ہو جاتی ہیں کہ نوپڑ سرما کو بھول گئے اس کے چلتے رام رہیم اور ان کو مارک نہیں نہیں کیا سکتا ہم یہ کہہ رہے ہیں جو گناہ اگر میں کر رہا ہوں اگر وہ گناہ کیا ہے سجا مجھے بھی ملنی چاہیے اور اگر میں نے گناہ نہیں کیا جب سڑی انتر کر دیا گیا پھر کیا ہوگا آپ نے سنی دیو کی نندن تھاکور کی پریس کانفرنس آپ کو کیا لگا یہ سن کر آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ کر کے اپنی رائے جرور دیں شیئر کریں بہت بہت شکریہ نمشکار دیکھتے رہیے لوکل حریانہ سمجھا